ویلکم بیک دوستہ آپ کے فرصے سواگت ہے میں چینل بی ڈی ایڈی تیلنگ میں تو پچھلی بار میں نے یہ ویڈیو بنایا تھا جس میں میں نے بتایا تھا کہ مائیکرو فائبر پیڈ کیسے کام کرتا ہے لیکن اسے بنانے کا تاریخ نہیں بتایا تھا تو یہ آج میں لے کر آیا ہوں یہ مائیکرو فائبر پیڈ یہ گھر پر بنایا ہے کیسے بنایا ہے یہ آج اس ویڈیو میں دیکھیں گے ہم تو بناتے وقت تو مشکل بہت آئی تھی میں اس میں ایک بار بنانے میں فیل بھی ہوا تھا تو آج میں یہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اور میں نے اسے سکسس کیا ہے کیسے بنایا ہے آج اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو ویڈیو اگر پسند آتی ہے لائک سبسکراب ضرور کر دینا ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ نے سبسکراب نہیں کیا ہے تو چلیے اس مائکرو فائیور پیڈ کو بنانے کا طریقہ دیکھیں گے اور اسے سیوز بھی کر کے دیکھیں گے کیا ریزلٹ آتا ہے سب اس ویڈیو میں جانیں گے اور اسے ہم فیل بھی ہوئے تھے بنانے میں ایک بار وہ بھی دیکھیں گے کیسے ہوتا ہے تو چلیے بڑھتے ویڈیو میں آگے ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور بنانے کا پروسیس بھی شروع کرتے ہیں تو یہ مائکرو فائیور کپڑا ہے میرے پاس اور یہ گول سپنج ہے جسے میں نے گول کٹ کیا ہے مارک کر کے اور میں کپڑے کو بھی مارکنگ کر لوں گا اور اسے بھی گول کٹ کر لیں گے ہم یہ میں ٹیلر سے کروا رہا ہوں ہمارے نزدیک میں ایک ٹیلر ہے ان سے کر رہا رہا ہوں تو دیکھیں ہم نے مائکرو فائیور کپڑا کلوت کو گول کٹ کر لیا ہے اور یہ الاسٹک ہے ہمارے پاس تو بنانے کا پروسیس کچھ ایسا ہے کہ پہلے بورڈر کو سلائی مار لیں گے پھر اس الاسٹک کو ایک میجر کر کے جتنا سائز کا ہونا ہے اتنا کر لیں گے اور پھر اس پہ سلائی مار لیں گے تھوڑا نزدیک لے کر کچھ ایسے اس کے بعد میں لگا کے دیکھ لیں گے ہم سپنج کو کہ سائز ایک کیوریٹ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے تو دیکھیں دوستو سائز اب ایک کیوریٹ آنے لگا ہے یہ ہمارے ٹیلر ہے جنہوں نے یہ ہمیں کام کر کے دیا تھا تھنک کرتے ہیں ہم ان کا تو اب دیکھیں یہ بکٹ ہے کلر کی اس کا کیپ ہے تو اسے میں نے چھوٹا کر دیا ہے کٹ کر کے اور یہ سپنج ہے میں سپنج اس پہ لگا دوں گا تاکہ یہ مضبوط بنے تو دیکھیں سینٹر میں رکھنا ہے اور سٹک کرنے کے لئے سلوشن کا استعمال کروں گا جو ریکزین سپنج چپکانے کے لئے جو سلوشن آتا ہے اس کا استعمال کروں گا میں پوری طرح سپریڈ کر دوں گا میں اس پہ اور یہ جو کیپ ہے یہ اس پہ بھی کر لوں گا دونوں سائیڈ لگانا پڑتا ہے سلوشن کا یہ رہتا ہے کہ آپ کو دونوں سائیڈ لگانا ہوتا ہے اس کا پروسیس ہی یہ ہے تو لگا کہ میں پوری طرح سپریڈ کر دوں گا اور جو ہم نے کلر کے بکٹ کا جو کیپ لیا ہے دھکان اسے بھی لگا کے پورا سپریڈ کر دوں گا اور تھوڑی دیر رکھ کر اسے چپکا دوں گا کچھ ایسے سینٹر میں اس کے بعد میں میں سپنج کو فولڈ کر لوں گا تاکہ اس کی بورڈر سے بھی آپ ربنگ کر سکے تو دیکھیں میں اس کو چیز طرح سے صرف بورڈر پر لگا رہا ہوں تاکہ سپنج فولڈ ہو جائے تو دیکھیں سپنج فولڈ تو نہیں ہوگا اس میں جھولی بہت آئے گی تو میں اس کے بورڈر پر تھوڑا سا کٹ کر کے اس کی جو کور ہے اس پر کٹ کر کے فولڈنگ کروں گا ہمیں کچھ ایسے جس طرح آپ پروسیس دیکھ رہے ہو اس طرح ہی ٹرائ کرنا کیسا ہے دوستو اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو آپ کا ایک دم سستے میں کام ہو جائے گا اگر نیا والا مائکرو فائبر پیٹ لینے جائیں گے تو آپ کو کاؤسٹنگ 800 تک پڑ سکتی ہے 800 روپے تک اور یہ میں نے صرف 200 روپے کے اندر ہی بنا دیا ہے تو دیکھئے ہم نے اسے فولڈ کر لیا ہے اب میں ایرو لائٹ کا استعمال کر رہا ہوں ویلکرو چپکانے کے لئے تو یہ دونوں ایرو لائٹ ایرو لائٹ میں دو آتے ہیں تو میں دونوں ڈال کے مکس کر لوں گا اور اسے بھی سپریڈ کر دوں گا پورا کیپ کے اوپر ایرو لائٹ سے کیا ہوتا ہے مضبوطی زیادہ آتی ہے تو ہمیں یہاں پر مضبوطی تھوڑی زیادہ اچھی چاہیے کیونکہ ہم ویلکرو ہے تو مشین پہ جب چپکاتے ہیں تو اسے نکالتے وقت وہ نکل نہ جائے اس لئے ہم اچھی مضبوطی سے اسے چپکائیں گے دیکھیں دوستو سائز کا مسئلہ یہ ہے آپ کے پاس جو سائز کا پیڑ آپ اس حساب سے بنانا تو یہ ہم نے اسے پھیلا دیا ہے پورا ویلکرو کی جو پٹی ہے ایک سائٹ کی تو اسے کٹ کر کے میجر کر کے کٹ کر لیں گے کچھ ایسے اور اس کے بعد اسے سٹک کر لیں گے یہ چھوٹا ملا تھا اس میں بڑا بھی ملتا ہے لیکن یہ چھوٹا مجھے سستے میں مل گیا تھا پڑا ہوا تھا تو میں اسے لے کر چھپکا لے رہا ہوں تو یہ ہمارا جو ہے تو بن چکا ہے لیکن اس میں ایک دکت یہ آ رہی ہے کہ یہ تھوڑا بڑا پیٹ بن گیا ہے جو مائکرو فائبر کلوت ہے تھوڑا بڑا بن گیا ہے تو اسے میں تھوڑا چھوٹا کر کے واپس سے ٹیلر کے پاس جا کے چھوٹا کر لوں گا اور ویڈیو کو وہ اس میں نہیں بتا رہا تو دیکھیں ہم نے کچھ اس کا ڈیزائن بھی چینج کر دیا ہے ہم نے اسے بورڈر پہ سلائی مار کے جو الاسٹک ہوتا ہے اسے اندر دال دیا ہے دیکھیں کچھ اسے اندر دال کے اس کو کپڑے کو فولڈ کر کے سلائی مارا ہے کچھ ایسے مضبوط ہی تو آگئی ہے بٹ ٹیسٹنگ کرنا ابھی سٹارٹ ہوگا کہ یہ سکسس ہوتا یا نہیں ہوتا ہے تو اب باری آتی ہے ٹیسٹنگ کی اب یہ میں لگا رہا ہوں اور پورا پھیلا کے پھر کر کے بتاؤں گا ابھی اس میں کیسا مجھے بھی نہیں پتا کی اس میں ریزلٹ کیسا آتا ہے یہ ٹکتا ہے یا نہیں ٹکتا ہے تو چلی شروع کرتے ہیں آئی تنگ یہ نہیں چلے گا کیونکہ نکلنے جا رہا ہے کیونکہ پریشر آ رہا ہے گھومنے کے وجہ سے جو روٹری مشین سپیٹ سے گھومتی ہے تو پریشر آتا ہے نہیں یہ کام نہیں کرے گا اسے ہمیں سٹیکیچ کرنا پڑے گا دیکھ رہے آپ کو روپے سے گھوم رہا ہے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے کپڑا اس کا نکل گیا دیکھ رہے ہیں آپ نکل گیا کپڑا تو خیر کوئی بات نہیں میں فیوکول کا استعمال کروں گا کپڑے کو سٹک کرنے کے لئے سولیوشن کا اس لئے نہیں کروں گا تاکہ وہ جلدی سوکتا ہے تو میں فیوکول کو لگا کے کپڑے کو چھپکا دوں گا تو فیوکول پورا اس سپنج پر سپریڈ کر دوں گا میں دیکھیں دوستو کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے آپ بھی کچھ الگ تاریخ سے بنا سکتے ہو جیسے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس میں اچھا ہوگا تو آپ ویسے بھی ٹرائے کر سکتے ہو میں کوشش کرتے رہتا ہوں ہر بار کچھ الگ بنانی کی تو سکسس ہوتا ہے کچھ نہیں سکس ہوتا ہے تو میں نے فیوی کول کا استعمال کر کے اسے لگا دیا ہے تو اب میں اسے تھوڑی دیر سوک نہیں دھوں گا چار پچ گھنٹے اس کے بعد آپ کو ٹرائے کر کے بتاؤ گا کہ اس میں ریزلٹ کیسا آت ہے تو اس سے اچھی طرح سے فیوی کول ہر جگہ لگا کے مائک اور فائبر کلوٹ کو سٹک کر لوں گا تو یہ ہمارا بند کے ہو مائک 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 فائبر پیڈ دال کر پورا پہلانا ہے جیسے کی میں پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا تو پروسس سٹارٹ کرنے جا رہا رہا ہوں ربنگ کا دھیان سے دیکھیں اس میں گلاوس کیسی آتی ہے آتی تو جیسے کہ آپ دے پا رہی ہوں گے کہ اس میں گلاوس آنا شروع ہو گئی اور کتنی بزبردست تو اب میں کپڑے سے وائپ کر کے پیپر ٹیپ کو نکال لوں گا آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ اس میں گلاوس کتنی ہے شائن کتنی ہوئی ہے گاڑی یہ ہماری تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ شائن کتنی آگئی ہے کہ میرے ریفلیکشن اس میں دیکھ رہا ہوگا آپ کو اب باری آتی ہے سوال مرکس چیک کرنے کی تو یہ انکوٹیٹ ایریا ہے اور یہ دیکھئے یہاں پہ سوال مرکس ایک دم جیسے کہ گائب تو دیکھا آپ نے اس کا ریزرڈ کتنا واقعی میں اچھا ہے مطلب گاڑی کے اندر جو آپ کو گلاوس جو ریال گلاوس ہونا وہ کتنے اچھے سے یہ کور کرتا ہے کوئی بھی ہو آپ کی ٹو ویلر ہو یا فور ویلر ہو تو میں نے آپ کو فور ویلر پر ٹرائے کر کے بتایا ہے ریزرڈ واقعی میں اس کا بہت اچھا ہے آپ بھی ٹرائے کر کے ضرور دیکھنا اور بنانے کا پروسس کچھ ایسا ہی ہے اس کا اور آپ بھی کچھ اگر آپ کو لگتا ہے کچھ الگ تحریف سے بنائیں تو آپ گھر پہ ہی بنا سکتے ہیں اگر آپ سٹارٹ اپ کر رہے ہو اپنے ڈیٹیلنگ کا واشنگ کا تو ہماری چینل سے جڑے رہیے ایسے ہی ٹپس اور ٹرکس واشنگ اور ڈیٹیلنگ سے ریلیٹیڈ رہنے کے لیے اور ہاں کمنٹ کر کے ضرور بتانے یہ ٹرک کیسی لگی آپ کو ملتے پھر اگلی ویڈیو میں جب تک کیلئے گوڈ بائی